ملک بھر میں سبزی کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول، ٹامارٹر کی اونچی اڑان اور دکانداروں کی منمانیاں، پیاز لے کی مکمل سینٹری تو آلو باون کے بجائے اسی روپے فی کلیوں میں فروخت ہونے لگا ایران سے درامدات کے باوجود ٹامارٹر کی قیمت کم نہ ہو سکیں، بے کابو مہنگائی سے تنگ شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے پہنگائی کی برسات، ڈال بھی نہ دے ساتھ، ملک میں بڑتی مہگائی نے غریب عوام کی چیخیں نکال دی پیاز، آلو، خجور، انگوش، سب غریب کی پہنچ سے دور ہیں آسمان سے باتیں کرتی سبزی کی قیمتیں غریب عوام کے لیے درد سر بن گئیں جہاں پیاز نے سینٹری مکمل کر لی وہیں آلو، باون کے بجائے اسی روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے جبکہ ٹامارٹر تین سو سے تین سو پچاس روپے میں فروخت ہو رہا ہے جیب میں لال نوٹ نہ ہونے سے سرخ ٹامارٹروں کی خریداری تحال ناممکن ہے کوئٹا کی سبزی منڈی میں ایرانی ٹامارٹر پہنچ گئے ایرانی ٹامارٹر اب بھی غریب عوام کی پہنچ سے دور ہے ٹامارٹر کی قیمت میں کمی نہ آنے سے خواتین مسلسل پریشانی سے دوچار ہیں کیونکہ کچن کی ذمہ داری ان پر ہے سالن کا ایک لازمی حصہ ہے اب آپ کہیں پیاز اور ٹامارٹر کے بغیر ہی ہنڈی بنا لیں تو دلے گا لازمی سی بات ہے آج کل تو یہ اتنا مہنگا ہو گیا کہ اس کو افورٹ کرنا بہت سے لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو گیا یہاں پہ ٹامارٹر ابھی بھی اسی ریٹ پہ مل رہے ہیں ٹامارٹر کی قیمت آسمان پر ہونے کے باعث بہت سے شہری دہی استعمال کرنے پر مجبور ہیں سبزی فروشوں کا کہنا ہے کہ دہی ٹامارٹر کا متبادل نہیں ہو سکتا لوگ تھوڑا انتظار کریں مقامی فصل آنے پر ٹامارٹر سستے ہو جائیں گے ٹامارٹر تو آج جو آنے دو سو بیس اور دو سو پچاس روپے کلو ہے جو کہ ہمارے ستات سے باہر ہیں میں تو ٹامارٹر لینے کے لیے سپیشل آئے ہوا تھا لیکن جب ریٹ دیکھا تو خریدنے میں قوت نہیں تھی تو اس لیے بس ابھی خریدنا مشکلی ہے دوسرا سب لوگ بولتا ہے وزیر مزیر بولتا ہے سالن میں ڈائی ڈالو بھائی ڈائی سارا کوٹے کا پوڈر ہے ڈائی ڈالو گوشت کا خانہ خراب ہوتا ہے وہ سندھ پنجاب کا ڈائی اچھا کوٹا کی سبزی منڈی میں ایرانی ٹامارٹر پہنچنے کے بعد ملک کے دیگر شہروں کو بھیجے جا رہے ہیں